اسلام علیکم کیسے ہیں گوائز آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے کچھ دن پہلے میں نے ترمکس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی ترمکس بیسیکلی ایک لینکس انوارمنٹ ہے انڈرائیڈ فون میں آپ لینکس انوارمنٹ لیوز کر سکتے ہیں لینکس کی کمانڈز آپ اس میں رن کر سکتے ہیں تو بہت سارے یوزرز پوچھ رہے تھے ترمکس کے بارے میں نیو ویڈیوز کریئٹ کرنے کے لئے ہیکنگ کریکنگ ریلیٹڈ ویڈیوز تو گوائز جب تک آپ کو بیسیکس کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو ترمکس یوز کرنا اور ہیکنگ کریکنگ تو بہت دور کی باتیں آپ کو کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئے گی اور آپ ایسی کسی سکرپٹ ٹیڈی کی طرح کمانڈز کا بھی کریں گے اس کو پیسٹ کریں گے جب آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کیا ہیک کر سکیں گے تو یہ سیریز میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں ہم بیسیک سیکھیں گے اگر آپ کے پاس کوئی اچھا مشین نہیں ہے لیپ ٹاپ نہیں ہے آپ ترمکس انسٹال کر کے اس میں پریکٹس کر سکتے ہیں کمانڈز کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شیل جب ہم شیل کی بات کرتے ہیں کمانڈ لائن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بیسیکلی ہم شیل کی بات کر رہے ہوتے ہیں شیل کیا ہے جب ہم شیل یہ آپ کے سامنے جو اوپن ہے یہ شیل ہے شیل بیسیکلی کیا کرتا ہے آپ سے کمانڈز لیتا ہے کی بورڈ کے ذریعے آپ کمانڈ رن کرتے ہیں وہ کمانڈ وہ اپریٹنگ سسٹم کو آگے دیتا ہے کری آؤٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کمانڈ رن کرتے ہیں اس نے اپریٹنگ سسٹم کو یہ کمانڈ ہماری دی اپریٹنگ سسٹم نے اس پہ ورک کیا اور ہم کو آؤٹ پوٹ دے دی کوئی ہم اور کمانڈ رن کرتے ہیں ایسی تو یہ کیا ایرار دیتا ہے کمانڈ آر فاؤن کیونکہ یہ کمانڈ اس کی کوئی میننگ نہیں بنتی کمانڈ اسٹری آپ جو کمانڈ رن کرتے ہیں اس کو آپ دوبارہ ریکال کر سکتے ہیں ایرو بٹن کے ذریعے آپ ایرو بٹن اس سے آپ جو آپ پریس کریں گے آپ کی جو لاسٹ کمانڈ آپ رن آپ نے کی ہوگی وہ شو ہو جائے گی آپ اس کو انٹر کریں گے دوبارہ ایکسکیوٹ ہو جائے گی پھر اگر آپ اسی ایرو کو آپ ایرو کو پریس کریں گے جو سیکنڈ لاسٹ کمانڈ بھی وہ شو ہو جائے گی اس کو ڈاؤن ایرو کریں یہاں پی آ جائے گا کمانڈ اس کے علاوہ جو دوسرے ماؤس کے سوری ماؤس نہیں ایروز کے بٹن ہیں ان کے ذریعے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں آنگے بھی چھپ جا سکتے ہیں ماؤس اب ماؤس یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ماؤس کا کچھ اور سین ہے لائک وینڈوز کی طرح نہیں ہے آپ ٹرمینل ایمولیٹر اس کو ٹرمینل ایمولیٹر کہتے ہیں جو یہ میرا اپریٹنگ سسٹم میں یہ کسٹمائزد ہے اگر آپ اوبنٹو یا ایک عام لینکس ڈسٹریبیوشن انسٹال کرتے ہیں آپ کو شیل کو ایکسس کرنے کے لیے ایک ٹرمینل ایمولیٹر کی ضرورت ہوگی اور وہ ٹرمینل ایمولیٹر آپ کو کسی بھی لینکس ڈسٹریبیوشن میں مختلف نام سے مل جائے گا ایکس ٹرم ہوگا اگر آپ گنوم یوز کر رہے ہیں تو گنوم ٹرمینل ہوگا کے ڈی ای اگر آپ یوز کرتے ہیں کونسول ہوگا تو اور بھی مختلف ٹرمینل ایمولیٹر سے ہیں یوار ایکس وی ٹی جو بھی میں یوز کر رہا ہوں اس کے اندر آپ اگر ماوس سے کپی کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کپی کریں گے تو آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے یہ کمپلیٹ وارڈ کپی ہو جائے گا ٹرپل کلک کریں گے تو یہی جو اس نے کپی کیا ہوگا یہ پیسٹ ہو جائے گا شیفٹ انسٹ سے بھی اور میسے بھی ہو جائے گا ماوس ٹرپل کلک سے بھی ماوس میڈل بٹن سے یہ دیکھیں میڈل کلک سے اس کے بعد جو ہماری کمانڈ پرومٹ ہے اس کے اس کی اب بات کر لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ آ رہا ہے می می کا مطلب ہے یہ جو یوزر ہے یہ جو یوزر لوگڈین ہے اس کے بعد ایڈ سیمپل آتا ہے ایکس ون سی یہ مشین نام ہے مشین کے بعد یہ جو ٹیڑا آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس وقت ہوم ڈیریکٹری یہ جو آپ کا یوزر اس کی ہوم ڈیریکٹری کے اندر موجود ہیں اور جو لاسٹ میں یہ بریکٹ کے باہر آ رہا ہے ڈالر سائن اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک نارمل یوزر سے لوگڈین ہیں اگر یہاں پہ اس کی ڈالر کی سائن کی بجائی یہ سائن آ جائے گا ہیش کا سائن پونٹ سائن تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ایک ایڈمن یوزر ہیں آپ کے پاس مطلب پریویلیچز ہیں جس طرح ونڈوز میں آپ ایک ایڈمنیسٹریٹر یوزر لیتے ہیں اگر یہ پونٹ سائن ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایڈمنیسٹریٹر یوزر ہیں موسلی ہم لینیکس میں ایڈمنیسٹریٹر یوزر کو تب ہی یوز کرتے ہیں جب ہم کو کوئی بہت ہی سیریس کام کرنا ہو نہیں تو نارمل ہم ایک نارمل یوزر یوز کرتے ہیں کیونکہ لینیکس ہے یہ سمارٹ ویس ہے اور یہ ازوم کرتا ہے کہ مجھ پر جو بیٹھ آئے آدمی جو مجھے یوز کر رہے ہیں وہ بھی سمارٹ ان اف ہے کہ جو اس نے ڈائپ کیا اس کا مطلب جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس سے اس کمانڈ سے کیا ہونے والا ہے اس میں ٹریش نہیں ہوتا یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں آج کے لئے اتنا ہی کل ہم لینیکس فائل سسٹم کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کا فائل سسٹم کا ٹری کیسے ہوتا ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ